السلام علیکم یالیلسلام مدید آزان پجر کے بعد یہاں پہ نجب اشرب میں منڈی لگتی ہے اور دمبے وغیرہ اور بکرے یہاں پہ زبا کرتے ہیں اید کے تو اید کے بکرے اور دمبے لینے آئیں مجبین جو ہیں ان کی پوری فیملی شوہر سید حسن رضوی اور شناور کاثمی کے اولاد کے لیے اور تاج محمد اور شامل اور آفتر کے لیے ڈاکٹر وقار رضوی ان کی پوری فیملی کے لیے دنویر زیدی سید ناطر حسین زیدی صاحب کے صرف سے یہ قربانی ہوگی عید کی ہنہ جو ہے ان کی طرف سے سید ابتخار شیرازی ان کے والد محترم کی طرف سے عید کی قربانی نجف اشرب میں کی جائے گی دیکھتے ہیں ان کے نصیب میں کون سی قربانی آتی ہے خریدنے آیا خوبصورت آزان کے بعد یہاں پہ منڈی لگتی ہے نجف اشرب میں عید قربان کل ہے آج عرفہ کا دن ہے تو انشاءاللہ مولا حسین کو روزے میں جاؤں گا اور جنہوں نے نجف میں قربانی کی ہے نجف کے مومنین کو گوشت کھلایا تو خوصورت یتیم بھی گرانے بہت ہیں ان کو بھی دیوں گا اور اسٹوڈنٹ سے طالب علماء اکرام مومنین کو دیا جائے گا انشاءاللہ آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں ان مومنین کے لیے مبارک جنہوں نے نجف اشرب میں قربانی کی تو یہاں پہ یہ دعاو لگ رہے ہیں اس طرح ان کا دلال ہوتا ہے سب کو کٹھا کر کے اچھے ریٹ میں یہاں پہ مل جاتے ہیں ان کے ریٹ مختلف ہوتے ہیں یعنی دو انڈرڈ سے شروع ہوتے ہیں تھری انڈرڈ ساڑھے تھری یا تھری انڈرڈ ففٹی اور وہ حسب گوشت کے مطابق ہوتا ہے کہ یہ دمبہ کتنے کا ہے چھوٹے چھوٹے دمبے تو مل جاتے ہیں ون ففٹی میں دو انڈرڈ میں مگر جو قربانی کے لائے تو ہوتے ہیں دو انڈرڈ سے اوپر ہی جاتے ہیں تھری انڈرڈ ففٹی ڈالرز کی بات کر رہا ہوں میں تھری انڈرڈ پہ ہائنلی ہوتا ہے اتنا تو بکرہ بھی لینے بکرے کے بھی یہی ریٹ ہون دیں چھوٹے بکرے تو جو قربانی کے لائے نہیں ہوتے وہ ہنڈرڈ ڈالر تک مل جاتے ہیں اس سے بڑے جو بک کا ایدہ قربانی کے لائے ہوتے ہیں اور کھانے بھی جو قربانی کرنے کے بھی لائے ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہاں پہ ہیں جب بھی میں نے قربانی کیا ہے بہترین جانور دیکھ کے بگر ایب والے اس کے بعد ہی قربانی کرتے ہیں اور ہمیں معلوم ہے قربانی کیسے کی جاتی ہے اور کہاں ان کا گوشت دیا جاتا ہے اللہ پاک انشاءاللہ لنگار انہیں آدھ آپ کی بارگاہ میں قبول فرمائے اگلی قربانی سید محمد کے روزے پہ کی جائے گی جن کی منت ہیں تو دیکھتے ہیں کیسے قربانی کی جاتی ہے آج عرفہ کا دن نے قربانی کرنے کے لینے کے بعد اور پھر مولا حسین کے روزے پہ جاؤں گا اور کل عید کے دن قربانی ہوگی لب ہے کیا حسین لب ہے کیا میرے میں تو کافی دیر ہو گئی ہے بکرا اور یہ دونتے دونتے کوئی مناسب چیز مل جائے بہت اچھی سی بہت جلد ابھی لینے والے سودا ہو گیا ہے خوشی دیر میں آپ کو دکھاتے ہیں ہم نے مومنین کے لیے جنہوں نے نرجف میں قربانی کرنے ہے ان کے لیے کون سی چیز لے رہے ہیں یہ بہت بڑی یہاں پر لگتی ہے سارا سسٹر بڑی مشکل اور دکت کے بعد ہم نے آخر تین بکرے لے لیے ہیں اور ایک ڈاکٹر وقار رزوی ان کی فیملی کی طرف سے دنبائی ایک ہنہ سید شیرازی صاحب ان کی طرف سے یہ دنبائی ایک شاہ اکتر تاج محمد ان کی فیملی کی طرف سے ایک مہجبین کراچی سے ہماری آنٹی ہیں ان کے طرف سے یہ دو قربانی ہے یہ پانچ پیر سے ہم لے کے جا رہے ہیں بڑی مشکل سے مل یہاں کوئی آسانی نہیں ہوتے یہ کرنی کے پاندر ٹیکس دینے ہوتی ہے اس کے پاس کس آئی کو پیسے دینے ہوتے ہیں پھر وہ گاڑی والے لے کے جاتے ہیں ان کا رخبالی کرنی ہوتی ہے کوئی مزاق بات نہیں کیونکہ پیسہ بھی لہوالا کام ہے تو ہم بھی مدد کر لیتے ہیں تو ماشاءاللہ قربانی ہو رہی ہے تین بکرے اور دو دمبے نجب اشرف میں انشاءاللہ مومنین اور ایتام دوستوں کو انشاءاللہ جیسے ہمیں دیا جائے گا اللہ باقبول کرے آپ کی قربانی کو صدا آباد شاد رہیں آپ سب کے لیے بہت ساری گاس بھی لے لیے آپ ان کو پانی چانی پلائیں گے کسائی کو پل کل بلائیں گے تو انشاءاللہ پالو عید نماز کے بعد انشاءاللہ ان پانچوں کو قربان کیا جائے گا قربانی ہوگی آپ کے سامنے ہوگی انشاءاللہ جا رہے ہیں ان کو گھر میں لے کے جانے کے لیے ایک رات رکھیں گے کل صبح ان کو قربان کریں گے مولا علیہ السلام تمام مومنین و مومنات کو جنیا بر میں جہاں پر بھی میرا یوٹیوب دیکھتے ہیں فیس بوک و انسٹراغرام جہاں جہاں پر میری نشریات جاتے ہیں آپ تمام مومنین کو عید مبارک عید مبارک عید مبارک آپ کے لیے یہی دعا ہے کہ اللہ آپ کو حج کی سعادت نصیب کرے اور تمام مقام ایمام موسومین کی زیارات نصیب کرے آج جو ہے وہ قربانی جو ہے تب سے پہلے آپ سب مومنین کو عید مبارک اس کے بعد جن مومنین نے نجب اشرف میں قربانی کی پچھلے سال کی طرف اس سال بھی تو میں ان کے لیے دعا کرنے جا رہا ہوں مولا علیہ السلام کے روزے میں اس وقت بابی قلعہ پر موجود ہوں ان تمام مومنین جنہوں نے قربانی کی ہے ان کی طرف سے سب سے پہلے مہجبین ہماری جو ہے خالہ آنٹی جو بھی کہہ دیں ان کے شوہر کی طرف سے سید حسن رضوی شاو اور قازمی صاحب اللہ ان کو اولاد عطا کریں اس کے بعد تاج محمد اور شاہ منورہ اختر ان دونوں کی طرف سے قربانی ہے جو کی گئی ہے جانوار خریدہ کیا گیا اس کے بعد باب سر وقاب بھی اور اس کی پوری فیملی کی طرف سے قربانی کی گئی ہے تنویر زیتی جو ہے سید نادر حسین شاہ زیدی صاحب ان کی طرف سے یہ قربانی ہے اور ہماری بہن ہنہ اور اس کی فیملی کی طرف سے اپنے بابا کی طرف سے وہ کرنا چاہ رہی ہے قید استخار حسین شیرازی صاحب تو یہ تمام قربانی جو ہے انشاءاللہ جس کا مولا علیہ السلام کے جوار میں قربانی کی جائیں گے دو دنبے تین بکرے ہیں جن کا گوشت مومنین کو دیا جائے گا اور نجد کے علماء کو سب سے پہلے یتیموں میں تحسین کریں گے جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہر وقت پڑھو اس میں میرے اور جو مستحق ہیں جو بھی ہے قربانی کے تمام مدد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ تاکہ ان کو سوا پوچھے ان کی قربانی قبول جائے میری دعا ہے اللہ پاک ان کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے اور میں آپ تمام مومنین کے لئے دعا گوھوں اور خوبصورت روزہ میرے مولا مشکل کو شاہ علیہ ابن ابی طالب علیہ السلام کے روزے پر یہ جو پنجہ ہے اللہ اکبر بہت ہی لا جوا بہت بڑی تاریخ ہے انشاءاللہ کبھی موقع ملہ تو اس کے بارے میں آپ کو ضرور تفصیل بتاؤں گا میجاروں مولا علیہ السلام کے روزے میں آپ سب کے لئے بہت ساری دعا کرنے کے لئے خسن جنہوں نے قربانی کی ہے ان کے لئے بہت ساری دعایں آپ نے جیسے دیکھی ویڈیو میں صبح صبح رہے ہم گئے ہیں وہاں پہ خریدا اور اس کے بعد ہم نے ایک رات یہاں پر اپنی جانور کو ایک دوست کے گھر جو ہے اسٹرے کروایا حاجیز کے دن کو قربان کی جائے گی اور مومین میں تقسیم کیا جائے گا گوشت نجح فیش رب میں ان کی قربانی یقین ان کے لئے بھی سعادت ہے اللہ بھاگ آپ شب دو شادور آباد رکھیں آپ کے لئے بہت ساری دعایں اکیر علی نجح اید مبارک ایک مردوہ پھر اپنا نظر آپ الفضل کی طرح اید کی دن وہ سو رہے تھے اور جب اٹھیں گے تو انشاءاللہ ان سے بھی آپ کو اید مبارک کے لاؤں اللہ بھائی کیا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اید کی تکبیرات یہاں پہ ہو رہی ہیں اچھے کوئی بتائے گا کہ شاکر بھائی اید نماز ہوئی یا نہیں ہوئی نہیں اید نماز جو ہے اجتماعی ہوئی نہیں ہوئی اور اید ایسی نماز ہے جو بندہ اکیلا بھی پڑھ سکتا ہے جس میں سورہ حمد کے بعد سورہ شمس پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد پانچ تکبیریں ہوتی ہیں رکو سجدہ اور اس کے بعد دوسری رکار میں سورہ حمد کے بعد سورہ عالی اور اس کے بعد چار تکبیریں اور قنوط پڑھے جاتے ہیں اور رکو اور سجود اور یہی اید نماز ہے یہ بندہ پڑھ سکتا ہے قنوط میں کوئی بھی ربزدنی علماء سلواز بھی پڑھے ہو سکتا ہے بلکل آسان ہے اید نماز تو یہاں پہ تمام امنی جو ہیں جو اجتماعی نماز نہیں ہوئی ہے کرونا کی ان کے مسائل کی وجہ ہے تو نہیں مگر کیونکہ ڈبلی شاہو کی اس طرف سختی ہے تمام بہت زیادہ پوری ورلڈ میں تو اس کی اطاعت کرتے ہوئے یہاں پر جو اید کا محول آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا سب سے پہلے میں آپ کو کہوں گا آپ مولا علی کو اید مبارک کہنا چاہیں گے ہاں جی کیوں نہیں میرے مولا میرے آقا میرے بابا عید مبارک آپ نے کہنا ہے جاکر بھائی بابا کیسے رسول خدا نے صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی تم اور میں اس امت کے بابا ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کتنی خوبصورت حدیث ہے رسول خدا صلی اللہ علی وآلہ وسلم کی مومنین نماز پڑھ کے مولا علی کو سلام کرنے جا رہے ہیں عید مبارک دینے جا رہے ہیں میں بھی اندر جا رہا ہوں خصوصاً ان مومنین کی طرف سے میں دعا کروں گا جنہوں نے نجف اشرف میں قربانی کروائی جس میں میجوین ہیں جو ہے اپنے شوہر اور بچے کی طرف سے اللہ ان کے بچے کھو جو شاور حسین کازمی ہیں ان کے لئے جو ہے اولاد کی دعا کی گئی ہیں ڈاکٹر وقار رضی اس کی فول فیملی اور ہنہ سسٹر اپنے فادر کی طرف سے کرنا چاہ رہی ہیں ان کی طرف سے قربانی ابھی میں کروں گا جا کے اور جو ہے تنو جو ہے زیدی وہ بھی اپنے فادر کی طرف سے کرنے چاہ رہی ہیں ان کی طرف سے قربانی ہے تاج محمد اور شاہ منور آفتر کی طرف سے بھی کی ہے سید عادر اسے انشاء زیدی سید افتخار اسے انشاء راضی ان کے لئے خصوصی دعا جن کی طرف سے نجف اشرف میں قربانی کی گئے ہیں چلتے ہیں مولا علیہ السلام کی ذریع بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ عید کے دن خوبصورت آواز ہے یہ جو تکبیرات ماری جاتی ہیں اللہم اہل القبراء والعظم اہل الجود والتقوة اہل المغفر ورحم مولا علیہ السلام کا روزہ یہاں سے دیکھتے ہیں عید مبارک میرے مولا علی نے فرمایا یہ ہر وہ دن مومن کا عید ہے جب وہ گناہ نہ کرے کیا ہی بات ہے اللہ آپ کو حج نصیب کرے مولا علی کے صدقے میں عید مبارک کہیں مولا کو محبت امام مومنین کو عید مبارک مولا علیہ السلام کی زیارت کے لیے آیا ہوں اور عید نماز بڑھ لی اور مولا کو عید مبارک کہنے آئے خسن مومنین کے لیے جنہوں نے گربانی کیے جن کے میں نے نام لیا اللہ پاک بحق امام علی علیہ السلام کی گربانی نجف اشرف میں قبول فرمایا امیر المومین کی نجف میں گربانی قبول فرمایا موت並ی زیارت کے لیے زیارت کے لیے زیارت کے لیے زیارت کے لیے رو کریں بھلا محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اینی وجدتو وجہی للذی فتر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشركین ان صلاح ونسف ونحف ومحیائر ومماتی للہ رب العالمین لا شريک لہ بذالک امرتو انا من المسلمین اللہم منک و لکت اللہم تقبل ہم منی کما تقبلت من قلیل ابراہیم علیہ السلام وحبیبک محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر گربانی کی جاری نجا پرشرف میں ہماری بہن تریف زیدی ان کے خاص جوہے رشتداد سےید نادر سیند زیدی صاحب نجا پرشرف میں ان کی گربانی کی جاری ہے اللہ اکبر اللہ انی وجہتو وجہی للذی فتر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشركین ان صلاح ونسخ ومحیائر ومماتی للہ رب العالمین لا شريک لہ وَبِذَلَكَ عَمَرْضُ عَنَا مِنَ الْمُسْلِمِ وَاللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ وَاللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي کَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ خَلِلْ عِبْرَاہِمَكَ وَحَبِيبِ مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہ یا اللہ قربانی کی جاری ہے نجب اشرف میں مولاری کے شہر میں انشاءاللہ مومنی کو ہماری عطیم اسلام علیکم یا علیہ وآلہ وسلم عید زلحج کی جو قربانی کی جاری ہے میجمین جو ہماری خالہ ہنٹی ہم کی طرف سے سید حسن رضوی اور شاور کازمی ان کے لئے دعا شاور کازمی کو اللہ علاق عطا کرے اور انشاءاللہ میں دعا کنوں اللہ پاک ان کو نیکہ خونات سے نوازے انشاءاللہ دعا کی جاری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انی وجہتو جیللہ تمام اللہ رب العالمین مماتل اللہ رب العالم لا شریک لات و بذالک عمرتو انہ من المسلمين اللہم منک ولک اللہم تکبل مننک اما تکبلتو من خلیل ابراہیم و حبیب محمد مصطفى صلو اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ محمد و آل محمد یہ قربانی کا قیم جبیل ان کی طرف سے شاہر لجب اشرا میں درزل حجب مولا علیہ السلام کے شہر میں قربانی کی جاری ہے شاہ ملور اختر ان کی طرف سے تاج محمد اور ملائکہ اور شمیم اختر ان کی فیملی کی طرف سے اللہ پاک قبول کرمائے اور یہ ممنین کو نیاز دیا جائے گا اللہمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمینی وجہتو وجہی للذی فطر سماوات والارض حنیف وما انا من المشرکین ان صلاة ومسط ونحن ونمات اللہ رب العالمین لا شریک لہ وبدالک عمرت وعنا من المسلمین اللہم منک و لکا اللہم تقبل مننی کما تقبلت من خلیر ابراحیم و حبیبک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اس وقت ہم موجود ہیں نجب اشرف میں اور یہاں پہ یہ جو دنبا ہے ڈاکٹر وقار رزی اور اس کی فیملی کی طرف سے نجب اشرف میں قربان کیا جاری ہے مولانی کی روزے پہ دعا گئی گئی ہے اور یہاں پر ٹیم جو ہی مقرے اور بھی زبے کی گئے ہیں اور ابھی دنبا ڈاکٹر وقار رزی کی طرف سے نجب اشرف میں ممین اور یہاں پہ بھیا جائے گا اور انشاءاللہ دعا کو ہی اللہ پاک ان کی جو بھی نئے تمنا پوری کرے اور حج کی سعادت وصیب کرے اور اللہ پاک کے قربانی اپنے بارگاہ میں دعا پڑھوں گا اور انشاءاللہ اس کے بعد اس کو زبے کیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اینی وجہت وجہی اللہی فقر السماوات والقرب حریفا ومعا انامتنا شرکین ان صلاح ونصتی ومحیائی ومماتی لا شریک لہ ومدالک امردو وانامد المسلمین اللہم منک ولك اللہم تقبل کم منی کما تقبلت من خلیل ابراہیم علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد وآل جل ورجحوم یہ قربانی حاج ہم نے خیر سے کر لی ہے اللہ پاک اپنی بھارکہ میں قبول فرمائے جوار امیر المومنین علی بن ابتالی وآلہ السلام نجد اشرف میں یہ سارا آبن نفس ہو چکا اب انشاءاللہ اس کو تحسین کریں گے لوگ انشاءاللہ اشائیہ یعنی رات کا کھانا اپنے گھر میں کھائیں گے اس قربانی کا اللہ پاک اپلو فرمائے آپ تمام کی قربانی اور آپ سب اور دیکھتے ہیں پھر عیدِ گدیر پہ کس کے نظیم میں قربانی ہوتی ہے میں آپ کے ساتھ شاکر علی نجفی اور آپ سب کے لیے دعا کن اور میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے مولا حسین علیہ السلام کی ذری سے بہتر شہدہ ان کی جو ذری کی زیارت کروائی ہے اور مولا حسین کی ضرور دیکھئے گا چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے گا اور آپ کے لیے ہر وقت میں دعا کن لبھائی کیا حسین لبھائی کیا عمیر ہماری خدمت آپ کو کیسے لگی ضرور بتائیے گا کامیٹس کر کے